پی ٹی آئی نے نو مائی کو ریاست پر حملہ کیا ایسی کوشش برداشت نہیں کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان کہتے ہیں مجمعوں سے قانون کے تحت نمٹا جائے گا اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہ ہو خسکم جہاں پاک پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے سوال پر مولانا فضل الرحمن کا جواب لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے نو مائی کو ریاستی اداروں پر حملے کیے گئے جی ایچ کیو پر حملہ کریں گے تو آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا مولانا فضل الرحمن کی وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات مراد اکبر کو اٹھانے کے دوران رینجرز کی وردی استعمال نہیں ہوئی ویڈیو کلپ سے معلوم ہوتا ہے پولیس کی وردی استعمال ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہزاد اکبر کے بھائی مراد اکبر کی بازیابی درخواست پر آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری حکم نامے کے مطن کے مطابق مراد اکبر کو اٹھانے والوں کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا آئی جی اسلام آباد تحقیقات کر آ رہے ہیں عدالت نے مراد اکبر بازیابی کیس کی فائل چیف جسٹس کو بھروا دی میرا جہانگیر ترین سے کوئی تعلق نہیں فواہ چودری اکثر رابطہ کرتے رہے ہیں پی ٹی ایرہ نماز اصد عمر کی ڈسٹریک اینسیشن کورٹ اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو عدالت نے تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں اصد عمر کی ابوری زمانت میں دس جون تک توسیح کر دی ادھر جوڈیشل کامپلیکس توڑ پورٹ کیس میں اصد کیسر کی زمانت میں دس جون تک توسیح ہو گئی مریم نواز آج آزاد جمہو کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گی وزیر اطلاق مریم اورنگ زیب نے ٹویٹ کیا مریم نواز آج آزاد کشمیر کے ظلہ باگ جائیں گی جہاں وہ پارٹی امیدوار مستاق منحاس کی انتخابی مہم کے سلسلے میں بڑے جلسے سے خطاب کریں گی مریم نواز مقبوزہ جمہو کشمیر کے بہادر عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار بھی کریں گی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا دورہ ایراق بغداد میں ایراقی ہم منصب ڈاکٹر فواد حسین کے ساتھ ملاقات مجھ ترکہ پریس کانفرنس کے دوران پاکستان اور ایراق کے درمیان سفارتی تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا پلاسٹک کا استعمال خطرناک ہے اس کی ری سائیکلنگ سے اس میں کمیل آئی جا سکتی ہے وفاقی وزیر برائے محولیاتی تبدیلی شریر رحمان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہتی ہیں پلاسٹکی آلوبگی سے متعلق آگاہی مہم نا گزیر ہے ہمیں اپنے روئیوں کو بدل نہ ہوگا اور عید الاسہ 29 جون جمعیرات کو ہونے کا امکان محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی کلیمیٹ ڈیٹا اینڈ پروسیسنگ سینٹر کے مطابق 19 جون کو زلحج کا چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں یکم زلحج 20 جون کو ہوگی